آپ پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں کیونکہ اس تباہی پر چیخنے سے ملک کا امیج خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے مسائل جون کے تو رہیں اور ہماری ہڈیوں کا گودہ تک نکال کر کھالیا جائے ہمارے بچوں کا مستقبل برباد کر دیا جائے مگر آواز نہ نکلے امیج خراب ہو سکتا ہے شرمین عبید چنوئے نے خواتین پر تیزاب پھینکنے کے واقعات پر فلم منائی تو اس ملک میں بیض یہ نہیں تھی کہ اس ظلم کو کیسے روکا جائے شور یہ تھا کہ اس سے تو ملک کا امیج خراب ہو گیا خواتین کا چہرہ اور زندگی برباد ہوتی ہے تو ہوتی رہے ہم غیرت من جو ہیں امیج خراب نہیں ہونا چاہیے کسی نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھائی تو اس بات پر گفتگو کرنے کی بجائے کہ بچیوں کی تعلیم ملک کی ترقی اور مستقبل کے لیے نہایت ضروری ہے کوئی زیاؤلحق کی تیار کردہ مطالعہ پاکستان کا دسہ محبے وطن پکارا یہ ملک کا امیج خراب کرنے کی بین لقوامی سازش کا عصہ ہے کسی نے صحت کے شعبے کی بربادی پر بات کی کسی نے ملک میں شدت پسندوں پر ریاستی اناثر کی آشیرباد کا ذکر کیا کسی نے بلوچوں، سندھیوں، مہاجروں، سرائکیوں، کشمیریوں، گلگت بلتستان کے باسیوں یا پشتونوں تاکہ پنجاب کے متعدد علاقوں میں بسنے والوں کے حقوق پر بات کی تو صحت کے شعبے میں اصلاحات، شدت پسندی کے انصداد یا حقوق کی عدم دستیابی پر بات چیت ہمارے پیشے نظر نہیں تھی بلکہ مدہ یہ تھا کہ یہ بات کر کے اصل میں اس ملک کا تشخص خراب کیا جا رہا ہے اور مسائل پر آواز اٹھانے والے نے ضرور کسی دوسرے ملک کے خفیہ ادارے سے پیسے پکڑ لیے ہیں پھر ایک اور بیانیاں آج کل ایوان حکم و اختدار سے ہمارے کانوں کی زینت ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کی جانب کوئی شخص توجہ دلائے تو فورا کہیے کہ پاکستان ایک گھر ہے اور ہم سب اس گھر کے باسی اور گھر کے لوگ اپنے مسائل پڑوسیوں کو نہیں بتاتے کیونکہ اس سے گھر کا امیج خراب ہو جاتا ہے مقصد پھر وہ یہ ہے بات مت کیجئے یعنی گھر کے لوگوں سے بات کرنے کا کوئی موجزاتی طریقہ ڈھونڈ لائیے اور کسی بھی عوامی فرم پر بات نہ کی جائے امیج خراب ہو جائے گا ملک کے وردی پوش حکمرانوں کی جانب سے آج کل ایک اور طریقہ واردات یہ ہے کہ ذر خرید دفاعی تجزیہ کاروں کی شکل میں مسخروں کو پیسے دے کر فیفت جنریشن وار کا نعرہ لگا دیا جائے یعنی اگر کوئی شخص بطور شہری کسی ریاستی پولیسی یا حکمت عملی پر تنقید کرے تو فوراں اسے غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا جائے اور ملک کی بربادی کی ذمہ دار ان پولیسیوں پر نظرِ ثانی کی بجائے ایسی آوازوں کو خاموش کرائے جائے تو عوامی شعور میں جو عوامی شعور میں اپنا کسی طرح کا کوئی حصہ ملا سکتی ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فیفت جنریشن وار کا مطلب مجھے تو خیر آج تک سمجھ نہیں آیا مجھے سر یہ لگتا ہے کہ جب سے پاکستان منا ہے اب یہ ہماری فیفت جنریشن ہے جو وار میں ہے اور یہ جن کی طرف سے یہ نعرہ لگتا ہے مزے کی بات ہے کہ انہیں کی پولیسیوں کی وجہ سے ہے پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کے بدترین ممالک میں شامل ہو جائے تو ملکی امیج خراب نہیں ہوگا مگر آپ نے جس دن اس بربادی کا تذکرہ کیا تو ملک کا تشخص برباد ہو جائے گا پاکستان صحافیوں پر حملوں اور تشدد کے اعتبار سے دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دے دیا جائے لیکن اگر آپ نے اس موضوع پر بات کی تب ملک کی تشخص کی دھجیاں ہو جائیں گی پاکستان میں عالمی دہشتگرد امریکی حملوں میں مارے جائیں تو ملک کا تشخص بہار رہے گا لیکن آپ نے جس روز ان دہشتگردوں کی ملک میں موجودگی پر سوال اٹھایا آپ ریاستی داروں کی نظر میں ملک کے تشخص کو تباہ کرنے کے مشن پر سمجھ جائیں گے داخلی سلامتی کے اعتبار سے پاکستان کا شمار نائجیریا یوگنڈا اور سومالیا کے ساتھ ہونے لگے تو چلے گا مگر آپ نے اگر اس بینلقوامی ریپورٹ کا ذکر تک کیا تو اسے ملک کے امیج پر حملہ تصبر کیا جائے گا خفیہ اداروں کے ہاتھوں غیر قانونی طور پر لاپتہ کیے جانے والے افراد واپس دوٹیں چیخ چیخ کر کہیں کہ انہیں ان اداروں نے اٹھایا اپنے جسموں پر تشدد کے نشانات دکھائیں اور جواب میں ریاستی اداروں کے ہاتھوں اغوا کے ان واقعات کی مضمت کرنے کی بجائے فوراں کوئی زور سے کہے گا کہ یہ پاکستان کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے ملکی میڈیا پر اس اسکری اسٹیبلشمنٹ کا مکمل قبضہ ہے اور درست اطلاعات اور معلومات تک رسائی ایک منظم انداز سے کنٹرول کی جاتی ہے عوام تک بیانیاں وہی پہنچتا ہے جو جی ایچ کیو تیک کرتا ہے ٹھیک یہی بے خبری ہم نے سن انیس سو اکتر میں لیکھی تھی جب جنرل نیازی نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے والے پہلے مسلمان جنرل ہونے کا عزاز اپنے نام کرنے سے چند گھنٹے قبل سینہ پھلا کر کہا تھا کہ وہ آخری سانس تک لڑیں گے اور ہمارا مشرقی بازو کٹ جانے اور نوے ہزار سے زائد فوج قید ہو جانے کے بارے بھی ریڈیو پاکستان سے اس وقت بھارت کی وزیراعظم اندرہ گانڈی تھی اس تباہی کی وجوہات ذمہ داروں کا تعین اور اس سے سبق لینے کی کوئی بات کوئی مفصل معلومات آج تک اس قوم کو نہیں بتائی گئی اگر کوئی اس پر آواز اٹھائے گا تو ملک کا امیج خراب ہو جائے گا پیریس میں دہشتگردوں کی مالی معاملت کے انزداد کی ٹاسک فورس میں اس بار پاکستان کو دہشتگردوں کی مالی معاملت کرنے والے زیر نگرانی مالک کی فیرس میں شامل کرنے پر بحث ہوئی وزیر خاجہ خاجہ آصف صاحب اور حکمت اس بابت تین مہینے کے لیے بچ بے کا اعلان کر کے لڈیاں ڈالتے دکھائی دئیے جرنیلوں کے گیت گانے والے بنگڑے ڈال کر بتا رہے تھے کہ فوجی سربراہ کی کوششوں پر پاکستان کو فیلحال اس فیرس میں نہیں ڈالا گیا ہمارے جشن دیکھئے امریکہ جس کے لیے ہم نے ڈالر لے کر جہاد کیا اور اپنے ملک کی سالمیت خطرے میں ڈالی اب وہی ہم سے توہین آمیز رویے میں بات کرتا ہے ہمارا امیج خراب نہیں ہوتا آج کل اس بات پر جشن ننایا جا رہا ہے کہ دہشتگردی کی معاملت والی واش لسٹ میں ہم نہیں ڈالے گئے فیلحال ہم اس پر خوش ہیں اور بے انتہا خوش ہیں ہمارا امیج دنیا بھر کے سامنے بے انتہا بلند ہوا ہے یہاں کچھ سوال ہیں جو آپ سب سے پوچھے جانا چاہیں آج عالمی برادری کے سامنے اس موضوع پر گفتو ہو ہوتی رہی کہ پاکستان کو دہشتگردوں کا معاون کہا جائے یا نہیں اس تباہی بلکہ ہر روز ایک نئی تباہی کا باعث بننے والی پالیسیوں پر بات کرنے سے پاکستان کا امیج خراب ہو جائے گا یعنی پاکستان کا امیج اس فیرست میں آنے سے خراب نہیں ہوگا بلکہ اس پر بات کرنے سے خراب ہوگا اگر ایسا ہے تو آئیے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں امیج اچھا ہو جائے گا دوسرا سوال پاکستان کا امیج بہتر کیسے ہوگا ہم شتر مرک کی طرح مو ریپ میں چھپا لیں اور ریاستی پالیسیاں بنانے والوں پر بات نہ کریں یا اب پوری قوت سے دستوری دائرے میں رہتے ہوئے اس دیس کی باگڈور ان بلاؤں سے واپس لی جائے تاکہ امیج واقعی میں بہتر ہو کیونکہ امیج بولنے سے خراب نہیں ہوتا امیج ان لوگوں کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکار آ جائے